جمع کشمیر میں چوری کے معاملات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے کا ایک معاملہ زلہ راجوری کے درحال علاقے میں پیش آیا جہاں پر دو نوجوان ایک موٹر سائیکل چوراتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ میں نظر آ رہے ہیں تصویریں زلہ راجوری کے درحال کے ریکی بن علاقے کی ہیں جہاں پر جمع کشمیر بینک کے نزدیک گزشتہ شب کو دو نوجوان آتے ہیں اور ایک موٹر سائیکل کا تعلہ توڑ کر سرکہ کر کے لے جاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ میں نظر آ رہے ہیں اس سے قبل بھی بہت بار ایسے معاملات دیکھنے کو ملے لیکن چوری کی واردات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تصویریں زلہ راجوری کے درحال ریکی بن علاقے سے آ رہی ہیں جہاں پر گزشتہ رات چوروں کا ایک گروہ موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے نظر آیا دو نوجوان آتے ہیں اور پورا محاصرہ کرنے کے بعد ایک موٹر سائیکل کا تعلہ توڑ کر اس کو چوری کر کے لے جاتے ہیں موٹر سائیکل کا ارجسٹریشن نمبر جے کے بارہ بھی سولہ چوتیس ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہماری بات موٹر سائیکل مالک سے ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ حسب معمول میں نے یہ موٹر سائیکل دکان کے سہن میں لگایا اور گھر چلا گیا اور صبح آیا تو دیکھا کہ موٹر سائیکل گائب ہے تو پاس میں سی سی ٹی وی کیمرہ نصب تھا اور یا تمام تصویریں اس کیمرہ میں قید ہوئی آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اس زمن میں ایتھانا پولیس درحال میں ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے اور مزید اس پر کاروائی کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ روز بروز چوری کے معاملات میں اضافہ کہیں نہ کہیں تشویشکن معاملہ ہے اور آج کل یہ نوجوان جو ہیں اس طریقے کا گروہ بنا کر لوگوں کے کمائی ہوئی کھون پسینے کی کمائی کو لوٹ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس بائک کو دیکھتا ہے یا کوئی اطلاع ملتی ہے تو مالکان سے رابطہ کریں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے اس بائک کا ریجسٹریشن نمبر جے کے بارہ بی ون سکس تھری فور جے کے بارہ بی ون سکس تھری فور اور رابطہ کرنے کے لئے آپ کو دو نمبرات دیے جارہے ہیں ایک بار پھر آپ سے یہ نمبر شیئر کیے جارہے ہیں اور دوسرا نمبر ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹل لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن